بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ لوگوں کو صحیح بخاری سے حدیث نمبر انیس سے لے کے تیس تک بتاتا ہوں حدیث نمبر انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی جن کے پیچھے وہ پہاروں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لئے باغ جائے گا نلیٹر ابو سہد الکھدری اللہ's apostle said a time will come that the best property of muslim will be sheep which he will take on the top of mountains and the places of rainfall so as to flee with his religion from afflictions حدیث نمبر 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پیشلی سب لحظیشیں معاف فرما دی گئی ہے اس لئے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ گفکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے نیرتری ایشہ واقعی اللہ علیہ وسلم نے stationاس کو ظاہر سکتے 2017 جن steel کیا ہمارے تویڈے رہا ہمارے LAUGHTER تو کیا تھا؟ حوالا آپ اردیو مئنہیں ہیں اگراد ان وقوشتر میکنے اٰلہ حافظ آپ ایسی طریریقی انها او واقع طرح وبرکت потреб ہمارے عادت ہمارے ایسی طریقا رہا ہے ایسی طریقے اندار دیوارے مع جنوانک پر ایسی طریقے ایسی طریقی ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ نزی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوگی وہ ایمان کی مزہ پالے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے مسوہ سے زیادہ عزیز ہو اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری یہ بات ہے کہ جیسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہے پھر دوبارہ کفر اکتیار کرنے کو ہو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہو نیتر انس the prophet said whoever possesses the following three qualities will taste the sweetness of faith first the one to whom اللہ and his apostle become a dearer than anything else second to who loves a person and he loves him only for اللہ's sake third who haters to revet to disbelief after Allah has brought him out from it as he haters to be thrown in fire حدیث نمبر بائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزگی دوزگ میں داخل ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں راہی کے دھانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزگ سے نکال لو تب ایسے لوگ دوزگ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سہا ہو چکے ہوں گے پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے اس وقت وہ دانی کی طرح آگے آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے آگے آتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی معاہل پیچھ تر پیچھ نکلتا ہے وہب نے کہا کہ ہم سے عمر نے حیاء کے بجائے حیاء اور خردل من امان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ بیان کیا نیٹر ابو سیڈ والسلام حقہ موسیقی حدیث نمبر 13 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پینے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے پھر میرے سامنے عمر بن کتاب لائے گے ان کے بدن پر جو کرتہ تھا اس سے وہ دسیٹ رہے تھے یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچے تھا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دین مراد ہے نیریٹر ابو سید القدری اللہ's apostle said حدیث نمبر چوبیس حدیث نمبر چوبیس حدیث نمبر چوبیس ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک باعی سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انساری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ ہایا بھی ایمان کی ایک حصہ ہے نیریٹر عبداللہ بن عمر once اللہ's apostle passed by انساری who was admonishing to his brother regarding ہایا on that اللہ's apostle said leave him as ہایا is a part of faith حدیث نمبر پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور نماز ادا کرنے لگے اور زکاة دے جس وقت وہ یہ کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے نراتر ابن عمر اللہ's apostle I have been ordered by اللہ to fight against the people until they testify that none has to be right to be worshipped but اللہ and محمد صلی اللہ علیہ وسلم is اللہ's apostle and offer the prayer perfectly and give the obligatory charity so if they perform that then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their account will be done by Allah حدیث number 26 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا اس کے بعد کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رہا میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور نراتر ابو حررہ اللہ اپوشتر وزارہ what is the best deed he replied to believe in اللہ and his apostle محمد صلی اللہ علیہ وسلم the questioner then asked what is the next he replied to participate in jihad in اللہ's cause the questioner again asked what is the next he replied to perform حج pilgrim is to mecca حدیث نمبر 27 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ ہتیا دیا اور صحد وہاں وہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہ ان میں مجھ سے سب سے زیادہ پسند دیتا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اس مومن گمان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان میں تھوڑی دیر چھپ رہا رہ کر پھر پہلی بات دھرانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ یہی جواب دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سہد باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے پھر میں اس پر نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندہ ڈال دے اس حدیث کو یونس سیلم مہمر اور زہری کے بتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا وی امید علیہ وسلم نے کیا، مجھے آپ کو نہ کرنے کے لیے عنہ وقت کو اٹھا دیں؟ وی امید علیہ وسلم نے، میں پھر شخص کا پرسط کسی قلید جائے۔ برسطوبات اگرمی اور اگرمی ساتھ اگریchairی قراری ایراد ہے سیاہوں نے ایسیلی پرسطین پرسطیکارا یافت مجھے میں پھر شخصی کا مجھے بار ہے آپ کو ایسی اگرمی لئے لوگوں کیوں کا مجھے گیڑی شخصی کا مجھے گید حدیث نمبر اٹھائیس ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے گوائے اس کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو نیٹر عبداللہ بن عمر ایک پرسن آسک اللہ زباستر what sort of deeds in or what quality of اسلام are good he replied to feed the poor and great those who know and those who don't know حدیث نمبر نتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزر دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھی جو کفر کرتی ہیں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاون کی ناشکرییں کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے اگر تم عمر بر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں نگواری کی بات ہو جائے تو فوراں کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھیلائی نہیں دیکھی نیتر ابن عباس the prophet said i was shown the hellfire and that the majority of his dwellers were women who were ungrateful it was asked do they disbelieve in allah or they are ungrateful to allah he replied they are ungrateful to their husband and are ungrateful for the favor and good done to them if you have always been good to one of them then she see something in you not of her liking she will say i have never received any goods from you حدیث no.30 میں اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا راستے میں مجھے مجھ کو ابو بکر ملے پوچھا کہاں جاتے ہو میں نے کہا اس شخص علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر بیٹھ جائیں تو قاتل اور مکول دونوں توزگی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو گہر مکول کی فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو ماں ڈالنے کی عرض کرتا تھا موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کے عرض سمیم پر وہ توزگی ہوا شکریہ اس ویڈیو کو لاز تک دیکھنے کے لئے مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ حدیثیں سمجھ آ چکی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں شکریہ موسیقی